سیویلن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے لئے حکم امتنہ کی درخواست مسترد اسلام آباد میں سیویلن کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف بنایا گیا نورکنی بینچ کالسی فائزیسا اور جسٹس کاری کے علیہ دا ہونے سے ٹوٹ گیا چیف جسٹس نے نیا سات رکنی بینچ بنا دیا جو مقدمے کی سماعت کر رہا ہے عدالت نے فوری طور پر حکم امتنہ کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطاب اندیال کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلن ٹرائلز کے خلاف ترخواستوں پر سماعت کی لارجر بینچ میں جسٹس قاضی، فائزیسا، جسٹس سردار تارک مصود، جسٹس اعجاز الہسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مونی بختر، جسٹس یحیاء فریدی، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس آئیشہ ملک شامل تھے وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی احد محمد بن سلمان کی ملاقات وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی احد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات نئے عالمی مالیاتی مہدے سے متعلق سربراہی شلاس کے موقع پر ہوئی جس میں باہمی دلچسپی عمور پر تباطلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی فرمانوہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لئے نیک تمنعوں کا اظہار کیا جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی پاکستان کی حکومت اور عوام کے لئے خیر سوگالی کے جذبات کا اظہار کیا دونوں رہنماوں کی ملاقاتوں میں دو طرفات آمن کے فروغ کے لئے اشتراک عمل مزید بڑھانے پر اتفاق کیا اس سے قبل وزیراعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کے ایم ڈی کے درمیان ملاقات فرانس میں مالیاتی کانفرنس کے دوران اس سائیڈ لائن پر ہوئی جس میں پاکستان کے لئے جاری آئی ایم ایف پروگرام پر تباطلہ خیال کیا گیا جبکہ سوران پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تاون پر بھی بات چیت کی گئی تارکین وطن کی کشتی ڈوپنے کا ایک اور واقعہ حلاق کفتوں کا خدشہ غیر ملکی خبر و سائدارے کے مطابق کشتی ڈوپنے کے واقعے کے اطلاع تارکین وطن پر نظر رکھنے والی دو تنظیموں الارم فون اور واقنگ بارڈر نے دی جن کے مطابق تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی ڈنکی میں ان سٹھ افراد سوار تھے جبکہ حادثے میں تیس سے زائد افراد کی حلاقت کا خدشہ ہے واقنگ بارڈر کے ترجمان ہیلینیا میلیونیو نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ اسپین کے قریب کشتی حادثے میں انتالیس افراد ڈوپ گئے امدادی کاروائیوں میں تاون کرانے والے ٹرانس یورپی نیٹورک الارم فون کا کہنا ہے کہ کشتی حادثے میں پینسیس افراد لا پتا ہیں واقنگ بارڈر سے ترجمان ہیلینیا میلیونیو کے مطابق کشتی میں سوار ساٹھ افراد چھ خوادین اور ایک بچہ سمیت بارہ گھنٹے تک ریسکیو کے منتظر رہے سپین کی ریسکیو سروس نے ڈنکی میں سوار دو افراد ایک نوجوان اور ایک بچے کی حلاقت کی تصدیق کر دی جبکہ مراکش کے پیٹرول بورڈ کا کہنا ہے کہ کشتی میں سوار چھو بیس افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے پولیس نے شاہ محمود اصد عمر کو اسام آباد ہائی کورٹ داخلے سے روک دیا علاقات نے دونوں پی ٹی آئی رہنماوں کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کی کل تک کے لیے مزید محلت دے دی اسام آباد ہائی کورٹ کے جسٹیس ارباب محمد طاہر نے پی ٹی آئی کے سابق وفا کی وصرہ شاہ محمود قریشی اور اصد عمر کی نو مئی واقعات پر تھانہ ترنول میں درش مقدمات میں زمانت کی ترخواستوں پر سمات کی پیٹیشنرز کے وکیل علی بخاری نے بتایا کہ دونوں رہنما ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے صبح ساڑھے ساتھ بجے آئے مگر پولیس نے دونوں کو آہاتہ عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا پولیس نے ہائی کورٹ کے دروازے بند کر دیئے تو وہ پولیس واپس لوڈ گئے عدالت ہائی کورٹ گیٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں عدالت نے وکیل کی چانب سے شاہ محمود قریشی اور اصد عمر کو کل تک پیش ہونے کی محلہ دینے کی اصدا منظور کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے دو روز قبل شاہ محمود قریشی اور اصد عمر کی سمانہ درخواستیں خارج کر دی تھی اور انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا